میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے اس دیش کے مسلمانوں آج اللہ آپ سے ناراض ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نازل نہیں ہو رہی مسجدیں شہید کی جا رہی مدرسے کئی کئی سو مدرسوں میں تعلے ڈال دئیے گئے آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولا جا رہا میرا سفرہ سامنے ہوتا ہے اپنے نظروں کے سامنے میں کئی سو مدرس میں تعلے لگے ہوئے میں نے دیکھے صرف اس بنیاد پر کہ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر مدرسے میں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے صرف اس الیگیشن پر کہ ان مدرسوں میں آتنگباد کو بنایا جاتا ہے کون بتائے انہیں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے آج جو آزادی کی سانس اس دیش کے اندر لی جا رہی ہے آج دیش آزاد نہیں ہوتا ہماری یہ دیش کی مٹی آزاد نہیں ہوتی انہی مدارس کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے پینس سٹھ آزار علماء اکرام فانسی کے فندے پر لٹک گئے تب جا کر انہوں نے دیش کو آزاد کیا تھا ذرا بتاؤ کوئی مائے کلال اس وقت تھا انگریز سلوہا لینے کے لیے دو شیر نماب سے راج الدولہ اٹیپو سلطان جب انہوں نے ہتھیا جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد میدان میں کون آیا تھا سترہ سو ننیانمے میں لاست لڑائی آخری جنگ ہوئی تھی شریرنگا پٹنم میسور کے اندر اس کے بعد اس کے بعد تقریباً پچیس تیس سال تک انگریز کے سامنے میں کوئی کھلا ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا اس وقت اگر کوئی سب سے پہلے انگریز کے سامنے میں سر پہ کفن بان کر آیا تو مدر سے کہ ایک عالم دین مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ ہی میدان میں آئے اور سید شاہ اسماعیل ان کے ساتھ آئے اور پچاس لوگوں کو لے کر اٹھارہ سو اکتیس تاریخ نوٹ کر لو عبداللہ سالم کی زبان جھوٹ نہیں بولتی بینہ تحقیق کے میری کوئی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا عادی نہیں ہوں میں اٹھارہ سو اکتیس کی تاریخ ہے بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز سے مقابلہ کرتے کرتے پچاس لوگ شہید ہو گئے لیکن دیش کی آزادی کے لیے ٹیپ سلطان کے بعد میدان میں کوئی آتا ہے ایک عالم دین میدان میں آتا ہے اور اس عالم دین کا تعلق ایک مدرسے سے تھا میرے بھائیو اگر مدارس نہ ہوتے ذرا بتاؤ شاہ ولی اللہ ہوتے شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ بالعزیز نہ ہوتے تو حاج امداد اللہ نہ ہوتے حاج امداد اللہ نہ ہوتے تو حاجی مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے قاسم نانوتوی نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے شیخ الہند نہ ہوتے ان کے دو بڑے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کون ہیں عبید اللہ سندھی جنہوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے ترکی تک جا کر اپنے اس دیش کو بچانے کے لیے تحریک کو مضبوط کرتا رہا جلیہ والا باغ میں جو جنرلڈار کے سیم پندرہ سو لوگ شہید کیے گئے تھے جلیہ والا باغ میں گیا ہوں میں نے نظروں کے سامنے ان گولیوں کے نشان کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوئے کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نو سو لوگ دفن کر دیے گئے تھے ان گولیوں کے نشان کو دیکھ سکتے ہیں جو آج بھی وہاں پر موجود ہے وہاں پر اگر کوئی اگر انگریز کا مقابلہ کر رہا تھا جنرلڈائر کا جو دو لاکھ فوج کو لے کر پہنچا تھا مشنگن سامنے میں تھی اور سینہ سب سے پہلے کسی کا تھا تو مولانا شاکت علی رحمت اللہ علی کا تھا اور جنرلڈائر سے کہا کہ میں نہیں ڈرتا جنرلڈائر چلا گولی جنیاں والا باغ میں صرف ایک ہی راستہ ہے چاروں طرف سے اسی راستے میں مشنگن لگا کے پوستا جنرلڈائر کے بتاؤ کون بچائے گا تمہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس دیش کو مرتے مرتے آزاد کر دیں گے جنرلڈائر لیکن تمہارے لئے اس دیش کو نہیں چھوڑ سکتے اگر مولانا اگر مدارس نہ ہوتے مولانا شاکت نہیں آتے چلے جائیے مالٹا میں سب سے پہلے قیدی مدارس کے طالبے لم مولانا اسماعیل چلے جائیے مالٹا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مولانا جعفر تھانے سری مدرسے میں پڑھنے والے اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو پیسٹھ ہزار علماء نے جو انگریز کو بھگانے کے لئے قربانی پیش کی ہے آج یہ دیش آزاد نہیں ہوتا آزاد ہوا ہے تو ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کے بدولت کی وجہ سے مدر آزاد ہوا لیکن یہ ضروری قانون بننا چاہئے کہ جس نے شادی کی شادی اس لئے کرتا ہے سات پیرے اس لئے لئے جاتے ہیں یا نکاح اس لئے پڑھا جاتا ہے کہ حضبین وائف سات میں رہیں ایک سات رہیں ایک چھت کے نیچے رہیں زیادہ سے زیادہ شہر پردیس جائے گا دلی جائے گا ایک سال میں چھ مہینے میں سات مہینے مات مہینے میں واپس آئے لیکن بیوی کے پاس آئے یہ قانون بننا چاہئے کہ شادی کی ہے تو بیوی کو دیکھو رکھو یہ ضروری ہونا چاہئے لیکن اس پر قانون نہیں بنے گا کیوں پتا ہے اگر اس پر قانون بنا تو موڈی جی پھس جائیں گے انہوں نے بیالیس سال سے محترمہ کو چھوڑے ہوئے ان پر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا لاغو ہو جائے گا خیر تو یہ جو قرآن میں جو حکم ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مثال کے طور پر ایک آدمی ہم سے کہتا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے قرآن کریم کے اندر دو چیز دو تین چیزیں ایسی ہے جو قابل اصلاح ہے ہم نے کہا کہ بتاؤ بھئی کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اتنی سخت سزا کیوں دی ہیں آپ کے قرآن نے ہم نے کہا کیا سزا ہے بھلا کہ کوڑے برسانے کا آرڈر ہے ایک کوڑا دو کوڑا نہیں سو کوڑے ردباؤ ہم نے کہا کہ اچھا تو ہے بھلا کہ اتنی سخت سزا قرآن میں تو تو ہم آپ کے قرآن کو کیسے مانیں ہم نے کہا کہ غلط بات نہیں ہے ہم قرآن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں آج اس وقت ہمارے بھارت کے اندر ہر پہتالیس سیکن میں ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے ہر پہتالیس سیکن میں ایک بچی کی عزت لوٹی جاتی ہم نے کہا کہ اگر آپ کو زنا کو روکنا ہے قرآن کی اس آرڈر پر عمل کیجئے اور اس سے پہلے قرآن زنا سے بچنے کا زنا کو ختم کرنے کا جو راستہ بتاتا ہے اس کو بھی لاغو کیجئے انشاءاللہ پہتالیس سیکن نہیں زبان عبداللہ کی ہے کلام اللہ کا ہے اور اللہ سے زیادہ بہتر اس دنیا کو پاک پویتر کرنے کا طریقہ اپائے دنیا کا کوئی بدبان نہیں بتا سکتا اللہ میڈ دا ورل اللہ کریئٹیڈ ڈا ہیومن بینگ ڈا ورل ڈا ایرد زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ زمین کو پیدا کرنے انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کیسے اصلاح ہو سکتی اس زمین پر برائی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ کسی مولانا کا نئی کہنا ہے کہ زنا کرنے والے مرد عورت کو لاو میدان میں اور ان کو سو کوڑے برساؤ بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اززانیتو وززانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدہ دونوں زنا کرنے والے مرد اور عورت کو زنا کرنے والے عورت کو زنا کرنے والے مرد کو دونوں کو لوگوں کے سامنے میں لاؤ اور ان کے پیٹ پر لیدر کے کوڑے سے سو کوڑے برساؤ تاکہ ان کے بدن سے چمرہ پھٹ کر خون نکرے اور چیخے اور چلائے اور قرآن آگے بیان کرتا ہے وَلَا تَعْخُذُكُم بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اے دنیا بالو اگر کوئی زانی لڑکی لڑکا ہو اگر وہ کسی منتری کا بیٹا ہو یا پی ایم کا بھتیجہ ہو یا سی ایم کا رشتہ دار ہو یا ڈی ایم کا کوئی کوئی رشتہ دار ہو انیس سو اکیانوے میراجستان میں ڈی ایم کا بھانجہ ایک بیٹی کی عزت لوٹتا ہے اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے اوپر کار روائی نہیں ہوتی کہ ڈی ایم کا بھتیجہ تھا مطر پردیش میں ایک منیسٹر کا بیٹا قتل کرتا ہے تو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ منتری کا بیٹا ہے آؤ ہمارے قرآن میں دیکھو برائیوں کا علاق کیسے کیا جاتا ہے اللہ کا قرآن کوئی بھید باؤں نہیں جب تم کو جب تم کو سزا دینا ہو تو کوئی کمپرمائز نہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے یا بیٹی کس کی ہے ان کے بدن پر سو کورے لگنے چاہیے اور سنو بند کمرے میں نہیں بلکہ میدان میں لوگوں کے بیچ میں تاکہ لوگ دیکھیں عبرت حاصل کریں تاکہ کل چل کر کسی سماج کی بیٹی کی عزت نہ لوٹی جائے ہم کہتے ہیں اس دیش کے پرائیم منیسٹر صاحب سے ہمارے قرآن کے میتھڑ کو اپلائی کیجئے ہماری دیش کی بیٹیوں کی عزت لٹنے سے رک جائے گی آج آپ ریپسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں آج ریپسٹوں کو ان کو مجرم ثابت کرنے میں دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں جب تک جناب کچھ بھی ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن برائی کا علاج بتاتا ہے اور سخت ضرور ہے لیکن اگر ایک مرتبہ کسی کو سزا مل جائے تو دوسرا نوجوان سر اٹھا کر کسی بیٹی کی عزت لٹنے کی کوشش نہیں کرے گا اللہ نے قرآن کریم کے اندر زنا سے بچنے کا اپائے اور راستہ بتایا ہے اس دیش کے اندر میں ہر دھرم کے الگ الگ عقائد ہیں دھرم کو سامنے لاکر لڑنے جھگرنے ڈرنے مار پیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو دھرم آپ دھرم کے اندر اچھا کام کیجئے آپ اچھا رہیں گے تو آپ سورگ ہو جائیں گے مسلمان اچھا رہے گا تو مسلمان جنت میں جائے گا لیکن دھرم باتوں کو سامنے لاکر ایک دم بالکل آمنے سامنے آ جانا ٹوپی اور ڈاڑی کو ڈے کر آمنے سامنے آ جانا پران پرتشتہ کو لے کر جناب زدو کوب کرنا پران پرتشتہ قرآن میں بھی ہے ابھی ہندو بھائیوں کے یہاں رام مندر پر پران پرتشتہ ہوا کوئی بات نہیں وہ آپ کا عقیدہ آپ کرتے ہیں پران پرتشتہ قرآن میں بھی لیکن قرآن میں الگ طریقے سے قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کا پران پرتشتہ کیا ہے آدم کو جب اللہ نے بنایا پران پرتشتہ کا مطلب جان مورتی میں رکھنا مورتی میں جان کو رکھنا تو یہاں پر اللہ نے مورتی حضرت آدم کی مورتی میں ان کے جسم میں اللہ نے جان ڈالی تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کسی انسان کو جان ڈالے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ کے یہاں پران پرتشتہ کا الگ کونسپٹ ہے کہ آپ کے یہاں ایشور کے باڈی کے اندر میں انسان جان ڈالتا ہے لیکن اس کو لڑائی کا وشہ بنا لینا جھگڑے کا مدہ بنا لینا کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے دھرم و اچھائیوں کی وجہ سے آپ کی رکھ کرے گا اسلام میں یہی کونسپٹ ہے اگر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز بہیائی بری باتوں سے مسلمان کو روک دیتی ہے اگر مسلمان صدقہ دیتا ہے تو صدقہ انسانوں کو تباہ و برباد ہونے سے روک دیتا ہے اگر مسلمان حفاظت کرو تیر اور تلوار لے کر ڈھنڈے لے کر لاتھی لے کر آ جاؤ میدان میں اور شریعت کی رکشہ کرو نہیں شریعت کی حفاظت اس پر عمل کر کے ہے اب خامخہ کی اتراز کرتے نہیں مولانا چار شادی کا معاملہ ہم ابھی جا رہے تھے کہاں پہ اتر پردیش تو ہم کو کو ایک میسج لکھ کے دیا چودہ تاریخ کو ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں نے ایک بہت بڑا پوجا کیا کون سا سرسوتی پوجا کیا سرسوتی پوجا اسکول میں بھی ہوتا ہے اور گون دی ہاتھ میں بھی کرتے ہیں پتہ کیوں کرتے سرسوتی ماتے سرسوتی دیوی یہ برمہ جی کی پتنی ہے برمہ جی سرسوتی لیکن میں آج تک مجھے یہی معلوم تھا کہ سرسوتی جی برمہ جی کی پتنی ہے لیکن جب میں دیپ میں جا کر شاید ہمارے سنات اندرمی بھائی کو معلوم نہ ہو پران میں بتایا گیا ہے کہ برمہ جی کی پانچ بیوی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی پتنی کا نام سرسوتی ہے جس کو نولیج کا نولیج کا گیان دیوی مانا جاتا ہے اور فن اور آٹ کا دیوی مانا جاتا ہے یعنی اسکولوں میں اس لئے پوجا کرتے ہیں تاکہ سرسوتی دیوی خوش ہو کر کے ان کو کچھ نہ کچھ گیان دے اس لئے کہا گیا یہ منطر پڑھا جاتا شری شرسوتی نام اے شرسوتی دیوی ہم آپ کے سامنے نام کرتے ہیں آپ ہم کو گیان دیجئے لیکن شری برمہ جی صرف دنم پتنی نہیں پانچ اور چار اور ہے گایتری دیوی سمیترا دیوی شرد دا می گا می دھا یہ چار اور ہے وہاں تو پانچ پانچ محترمہ ہے قرآن میں چار ہے تو اس پر اعتراض پران میں اور ایک منطر ہے دیکھیں اس منطر میں پترو کرشت کرشت نام جہنش ٹیام چپور وجہ منش مرتی کا نما ادھیائے کا یہ منطر ہے منطر نمبر 21 اور 22 اس اگر بڑی بیوی کا بیٹا بڑا ہو بڑی چھوٹی بیوی کا لڑکا بڑا ہو شادی باد میں کی لیکن بعد میں جو شادی بیوی اس سے لڑکا پہلے ہو گیا بڑی بیوی جو تھی ان کی کئی سال بعد ان سے ہوا چھوٹی بیوی سے لڑکا بڑا ہے بڑی لڑکوں کے بیچ میں سمپتی کو کیسے بانٹیں وہ ایک الگ مسئلہ کیسے بانٹیں گے نصف ملے گا کی آدھا ملے گا کی پورا ملے گا لیکن یہ دو بیوی کا چرچہ کس میں منوس مرتی میں ہے دو بیوی یہاں پر بھی ہے قرآن میں چار بیوی ہے تو اعتراض منوس مہترمہ ہے شریع کرسن جی کے کئی سارے ہیں راجہ دشرت کے تین مائے ہیں اس لئے میں اس لئے چرچہ کر رہا ہوں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں ان مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ان مدرسوں میں وفا سکھا یا جاتا ہے ان مدرسوں میں مختصرا اچھا اب ایک بات میرے ہندو بھائیوں میرے مسلمان ہندو بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ہمارے قرآن میں جو بھی احکامات ہیں غلط نہیں ہے خصوصا عورت کے تعلق سے جو پردہ ہے وہ ویدوں میں بھی ہے عورت کے لئے جو پردہ ہے قرآن میں کیا جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے عشور کی برکت ہوتی ہے کتنا اچھا ترجمہ ہے میں نے ریسرچ کیا یہ میں کسی کتاب سے نہیں لیا میں بل استیاب ویدوں کو پڑھتا ہوں جہاں مجھے جو چپٹر میں اچھا لگتا ہے تو اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں یا ہائی لائٹ کرتا ہوں پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں میں نے تعددد ازواج پر جو میں نے منتر پیش کیا ہے یہ ہم نے خود سے تحقیق کی ریسرچ کیا باز آپ سن سکرٹ لجمی پترہ چنی شٹو چنی 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 پور ہم نے کیا تو قرآن میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو کسی کو نقصان دیتا ہو وما رب رہے ہیں مسجدیں شہید کی جاری دو سال پرانی مسجدوں پر نوٹیس آگئی ایک مسجد تھی دلی میں چھے سو سال پرانی وہ بھی شہید کر دی گئی ایک تو پہلے سے شہید کر دی گئی مسجد گیان واپی کا جھگڑا تو سامنے ہی ہے اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی تحقیق ہے اس کے اوپر ہسٹری ہے مسجد گیان واپی کے تعلق سے اورنگ زیب نے اس کو توڑا اورنگ زیب نے اس کو توڑ کر مسجد بنائی مندر توڑ کر غلط ہسٹری ہے پوری تفصیل سے بتاؤں گا تو ٹائم لگے گا لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ اورنگ زیب نے کسی مسجد کو تو کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی کیوں کیونکہ اسلام میں کسی مندر کو یا کسی جگہ کو زبردستی قبضہ کر کے مسجد نہیں بنای جا سکتی کناہ ہے بہت بڑا کناہ ہے اس لئے اسلام میں شریعت میں پہلے سے منائے کہ اگر کسی کی دھارمک اسطل کو کوئی مندر ہے ہم طاقت ورہ وہاں کی مکھیا ہیں ہم یا وہاں کے منشٹر ہے ہم چاہے تو مندر کو توڑ سکتے ہیں لیکن ہم بنائیں گے کیا اسلام کہتا کہ نہیں بلکل نہیں کسی کی غصب کی زمین پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے